تو سبھی کینڈیٹس جنہوں نے جی این ایم کی اگر کی ہوئی ہے سٹاف نرس تو ان کے لیے بہت خاص اپ ڈیٹ ہاما لے کر آئے ہوئے ہیں تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ اب ہونے جا رہا ہے تو اسی کی ریگارڈنگ کچھ نوٹیفکیشن جو ہیں وہ ہیما چبہ دیش سٹاف سیلیکشن کمیشن دوارہ پوسٹ کی گئی ہیں تو بہی آپ کو بتائی جائیں گی اور دھیان سے اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک جو دیکھنا جو بھی کینڈیٹس ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ دھیان سے دیکھنا ہے اس میں آپ کو کافی جا نوٹیفکیشن آئی ہوئی ہے وہ ہی دیکھ لیتے ہیں اور اگر پہلی وارہ آپ ہمارے چین پر بیزٹ کر رہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہوتی ہے اسے اول پر سیٹر جروع کر دیں تاکہ یہ بھی کوئی نوی نوٹیفکیشن ہمارے چینل پر آتی ہے تو وہ نوٹیفکیشن آپ کو آپ کے فون تک سب سے پہلے مل سکے تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم جو نوٹیس آئے ہوئے جو پوسٹ کول آپ کا 933 ہے اس کے رگارڈنگ جو نوٹیفکیشن آئی ہوئی ہے اسی کے بارے میں آپ کو بات بتائیں گے ہم تو آپ کے لئے جو نوٹیفکیشن جاری ہوئی ہے کہ در ریٹن ٹیسٹ جو آپ کا ہونا تھا ایڈورٹائزمنٹ نمبر جو 37 آئے ہو تھا جو ایک بارہ دو ہزار اکیس کو آپ کی ہونی تھی پرانتو وہ نہیں ہو پائی تو اب اب ہو دس چار دو ہزار بائیس کو مورنی سیشن میں ہونے جا رہی ہے اسی کے ساتھ اس میں ایلیجیویلٹی کریٹری اگر میں بتاؤں تو جو آر اینڈ پی رول ہوتا ہے وہ آپ کا لگ جائے گا تو اس میں کیا تھا اب آپ کو بتا دیتا ہوں تو مینموم ایڈیوکیشن کوالیفکیشن ایز پر آر اینڈ پی رول کیا ہوتی ہے کہ آپ ٹین پلس ٹو ہونے چاہیے سائنس کسی بھی اگر آپ نے بورڈ سے کی ہوگی ٹین پلس ٹو اگر آپ سائنس میں کی ہوگی اس کے بعد دیکھیں تو کوالیفائیڈ ای گریڈ جو ای گریڈ نرس ڈپلومہ ان جی این ام اور بی ایس سی نرسنگ آپ کو ریکنیز جنورسٹی سے کی ہونی چاہیے تو دوستو اب میں یہ نوٹیفیشن آپ کو ہندی میں لے کر آیا ہوں جس سے سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی تو سب سے پہلے ہم جہاں پر پہنچے تھے کہ کسی مانتہ پر آپ سے آپ نے ٹین پلس ٹو جو ہویا سائنس میں کی ہونی چاہیے اسی کے ساتھ جو ای گریڈ نرس آپ نے جی این ام بغیرہ کیا ہونے چاہیے یہ کسی بھی پر آپ جو بھی شبیدہ دے سنستان ہوتا ہے اور اگر ایک نوٹ کی بات جہاں پر آپ دے سہتے ہیں نوٹ بتایا ہوا ہے کہ ایک امیدوار اس پدہ کے لیے نوتی کے لیے پاترتوی ہوگا جدی اس نے ہمارچے پدیش کی بھی ترستی تو کسی بھی سکول سنستان سے میٹرک اور ٹین پلس ٹو جو پاس کی ہونی چاہیے اور بے شرط یہ شرط بونو فائیڈ ہمارچلی پر لاغو نہیں ہوگی جائیں جو ہمارچلی پرنو فائیڈ ہیں ان کے لیے یہ شرط جو ہے وہ لاغو نہیں کی جائے گی اور پدوں کا بندوارہ اگر ہم بات کریں تو اب کس پرکار آپ کا ہوگا تو جنرل جو انریزروڈ ہے ان کو تیتیس پونسٹ دیکھنے کو مل جائے گی ایٹیوی ایس بالوں کو یہ نو پوسٹ دیکھنے کو مل جائیں گی اور دوستو جنرل جو برڈ فریدم فائٹر ہوتے ہیں ان کو دو پوسٹ دیکھنے کو مل جائیں گی ایس سی انریزروڈ کی اٹھارہ پوسٹے رہیں گی ایس سی بی پی ل کی ایک پوسٹ ایس سی جو برڈ فریدم فائٹر ہیں ان کی ایک پوسٹ اور او بی سی انریزروڈ کی ایک 13 پوسٹ او بی سی بی پی ل کی چار پوسٹے ایس سی انریزروڈ کی چار پوسٹے تو کل ملا کر آپ کی ٹوٹال نمبر میرا پوسٹ ایٹی فائیو جہاں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اگر ہم اب ایج ریلیکشیشن کی بات کریں تو ایج کی بات کریں تو جو ہے اٹھارہ سے پینٹالیس برش اگر آپ کی آجو ہے تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں اسی کے ساتھ انسوچی جاتی انسوچی جاتی کے ساتھ انہیں پشتہ برگ کے ساتھ بکلانگ والوں کو اور سبتانتر سنینیوں کے بچوں مغیروں کو پانچ سال کی شوٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے اسی کے ساتھ ایچ پی سرکار کے جو بھی نردیش ہیں وہ اسی کے انصار جو بھود جو فریڈم پیٹر ہیں ان کو بھی آجو کی شوٹ ہے وہ دی جائے گی اور اب جو مہتھپون اپ ڈیٹ رہتا ہے ان سبھی جو نرس کینڈیٹس ہوتی ہیں ان کو جہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی جب ان سبھی امیدواروں کی جانکاری کے لیے عدد سوجد کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے آن لائن عویدن پڑھنا لی کے مادم سے اپرو عطباد کے لیے عویدن کیا تھا تو اپنی سمند شرینیوں عویدن شروع کا بگتان کیا ہے جانی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ نے اپنی اپلیکیشن فرم برا ہوا تھا تو آپ نے اپنی کیٹیگری کے انصار جو ہے وہ اپنے فیر سے کٹوا دی ہوگی اسی کے ساتھ آگے بات کریں تو آر اینڈ پی جو رول ہے اسی کے ساتھ بگیاپن میں لیکھت جو پاترتا مانڈنڈ کے انصار پوری کی ہونی چاہیے کوئی بھی امیدوار جو پد کی اوشبتہ انصار جا آجو میں کھڑا نہیں اترتا ہے ان کے مابدند جو ہوتے ہیں اگر ان کی آجو بغیرہ جو ہے وہ ادھک کو نکلی گئی تو اس جو کینڈیٹ کا وہ کینڈیشر تبھی جو ہے وہ ریجیٹ کر دیا جائے گا اسی کے جہاں تک کہ اگر رول نمبر بھی ان کے پکشکے آر اون لائن اپن کیا گیا ہے تو ایسے امیدوار کی پرکشا اپستت ہونے کی ابشکتہ نہیں ہوگی ایسا انہوں نے اس میں بتایا ہوا ہے تو لیکھت پرکشا میں بیوال ہونے پر پوری جمہداری اس پر ہوگی اور آگے کی چین پرکلی ہے کے دوران امیدواری عصیف کریت جو ہے کے لیے اتردائی ہوگا تو جی انہوں نے خاص آپ کے لیے بتا دیا ہے انسٹرکشن جو بڑی ہوگی وہ بتا دی ہے تو آشاء کرتا ہوں آپ کو بیڈیو آج کی جو پسند آئے ہوگی اور نولیج فل لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیڈیو کو ایک لائک جو کر دیں ملتے ہیں کونی بیڈیو ساتھ تب تک کے لیے جائیں جائیں بارت جائیں مچل